دوستو نمشکار راجنیتی میں یدی آپ کی کمیونکیشن سکل بہت اچھی ہے آپ بہت اچھے سے بول سکتے ہیں اپنی بات رکھ سکتے ہیں اور ٹی وی کے سامنے کیمرہ کے سامنے اپنے آپ کو بہت کمفرٹیبل باتیں ہیں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ کیسے ایک پروکتہ بنے راجنیتیگ پارٹی سے جڑیں اور ساتھ ہی ساتھ راجنیتیگ پارٹی سے جڑی جو باتیں ہیں جنتہ سے جڑی جو مددے ہیں انہیں کیسے پریس کے مادیم سے ٹی وی کے مادیم سے اگبار کے مادیم سے چادت سے زیادہ لوگوں تک بہتر طریقے سے پہنچا سکیں اور یہی کام ہوتا ہے کسی بھی راجنیتیگ پارٹی کے ایک پروکتہ کا تو یہی آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ کسی بھی راجنیتیگ پارٹی کا پروکتہ آپ کیسے بن سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے دوستو نمشکار میرا نام راجیو ساہو ہے اور میں ایک پولٹیکل سکسس کوچ ہوں اور میرا مشن ہے راجنیتی میں ایک لاکھ ایسے فیوچر لیڈرز کی مدد کرنا جو بھوش میں ہمارے دیش کو اور سماج کو ایک بڑھیاں نیتر تتدان کر سکیں اور آج کے اس ماسٹر کلاس میں آپ کا سواگت ہے جس میں ہم بات چیت کرنے والے ہیں کہ کسی بھی راجنیتیگ پارٹی کا پروکتہ آپ کیسے بن سکتے ہیں پانچ سیمپل سٹیپ کے ساتھ دوستو آگے بڑھنے سے پہلے یدی ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ہٹ کرنا نہ بھولیں تاکہ اس طریقے کے اور بھی جو انٹرسنگ ویڈیوز ہیں جس سے آپ پولٹیکس بہت اچھے سے سیکھ سکتے ہیں انہیں آپ آگے کبھی بھی مس نہ کریں آئیے آتے ہیں آج کے وشہ میں جس میں ہم بات کریں گے پانچ ایسے طریقے جس سے آپ بھی کسی بھی راجتک پارٹی کا پروکتہ بن کر ایک پروکتہ کے روپ میں سفلتہ پروکتہ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ کو پروکتہ بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کمیونکیشن سکل جو ہوئے سمباد کی جو کلہ ہے اس میں آپ کو پرنگت ہونا پڑے گا اسے سیکھنا ہوگا اور لگاتاروں سے شارپن کرنا پڑے گا اب جہاں تک ہم کمیونکیشن سکلز کی بات کرتے ہیں تو مکتہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کمیونکیشن کا مطلب صرف بولنا ہوتا ہے لیکن کمیونکیشن کے چار آسپیکٹ ہوتے ہیں سمباد جو ہوتے ہیں اس کے چار پرمک پرکار ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے بولنا دوسرا ہوتا ہے سننا تیسرا ہوتا ہے لکھنا اور چوتا ہوتا ہے پڑنا تو جیدی آپ پروکتہ بننا چاہتے ہیں تو صرف بولنے سے کام نہیں چلے گا آپ کو سمباد کے ان چاروں سکلز میں اپنے آپ کو ایکسپرڈ بنانا پڑے گا تو بولنے کی جو کلہ ہے وہ تو پرائیمری آپ کے اندر ہونی ہی چاہیے اگر آپ پروکتہ بننا چاہتے ہیں لیکن جتنا آپ اچھے سے بول سکتے ہیں اتنے ہی اچھے سے آپ کو سننے کی کلہ بھی آنی چاہیے دیکھیں جب ہم اچھے طریقے سے بولتے ہیں تم ہم وہ بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں جس بات کو ہم اچھے سے جانتے ہیں لیکن جب ہم سنتے ہیں دوسروں سے سن کر ہمیں وہ پتہ ہوتا ہے جو دوسرے جانتے ہیں اور ہم اس میں اپنا نولیج بڑھا سکتے ہیں کسی بھی بشے پر اس بارے میں جانکاری لے سکتے ہیں تو یہ پروکتہ ہے تو آپ کو definitely والویواد میں debate میں شامل ہونا پڑے گا اور اپنے بات رکھنے کے علاوہ آپ کتنے اچھے سے اپنے ویروہدی کا یا آپ کے سامنے جو بھی بیٹھتی بیٹھے ہیں چاہے وہ چینل کا اینکر ہو چاہے کوئی بھی بیروہدی پارٹی کا رکھتا ہو تو جتنے اچھے سے آپ سنیں گے جتنے اچھے سے سن کر آپ سامنے والی کی بات کا analysis کر پائیں اتنے اچھے سے اتنے بہتر طریقے سے آپ اپنا جواب بھی دے سکتے ہیں اسے لیے بولنا اور ساتھیسا سننا یہ دونوں کلائیں جو ہیں یہ بہت اوشک ہیں کسی بھی پروکتہ کے اندر جو راجبیتی میں کام کرنا چاہتا ہے بولنے اور سننے کے علاوہ دو اور ایسی چیزیں لکھنا اور پڑھنا لگتار آپ کو پڑھائی کرنی پڑے گی research کرنی پڑے گی الگ الگ ویشیوں کے بارے میں چانکاری لینی ہوگی روز جو نئے مددے ہیں current affairs ہیں یا آج کا جو تاجہ مددہ ہے ایسے خبریں جو news بنا رہی ہیں جو سمچار بنا رہی ہیں ان کے بارے میں آپ کو لگتار update رہنے کی زورت ہے اور اس کے لیے آپ کو کافی پڑھنا پہ پڑے گا چاہے وہ اتحاس کی بات ہو چاہے کسی بھی ویشی کی بات ہو آپ کو پڑھنے کی جو ہنر ہے پڑھنے کی جو کلا ہے وہ بھی اپنے انتر لانی پڑے گی ڈالنی پڑے گی تاکہ آپ لگتار ہر ویشیہ پہ اپنے آپ کو updated رہ سکیں اس کے علاوہ لکھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ویچاروں کو بہتر طریقے سے refined طریقے سے آپ جب بھی کاغذ پہ یا ٹیپ پر یا لیپ ٹاپ پر ٹائپ کرنے کا پریاز کریں گے تو بہتر ریفائن طریقے سے آپ اپنے ویچاروں کو سامنے لا سکتے ہیں اور ایک پروکتہ کا یہی کام ہوتا ہے کہ بہتر ریفائن طریقے سے اپنی بات کو لوگوں تک پریس کے مادے آپ سے پہنچانا تو بولنا سننا لکھنا اور پڑھنا یہ چار ایسے سکلز ہیں کامنیکیشنز کے جو ایک پروکتہ کے اندر ہونا بہت ہی آوشک ہے تو یہ ہو گئی پہلی بات کامنیکیشن سکلز کی اب دوسری جو بات آتی ہے یدی آپ کو کسی بھی راجنیتک پارٹی کا پروکتہ بننا ہے تو آپ کسی بھی راجنیتک پارٹی کے سدسی ہے یا نہیں ہے جی ہاں آپ کو کسی بھی پارٹی کا پروکتہ بننے کے لیے پہلے اس پارٹی کا آپ کو سدسی بننا پڑے گا میمبر بننا پڑے گا اس پارٹی سے آپ کو جڑنا پڑے گا تو یدی آپ پارٹی سے جڑے ہوئے تب تو یہ بہت اچھی بات ہے آپ definitely آپ پروکتہ بننے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں لیکن یدی آپ پروکتہ بننا چاہتے ہیں اور ابھی تک کسی بھی پارٹی سے آپ نہیں جڑے ہیں as a member as a پدھدیکاری تو آپ کو پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو اس پارٹی کی سدسیتہ لینی چاہیے اور actively اس پارٹی کے اندر کام کرنے کے بارے میں سوچ لہا چاہیے تو دوسرا جو step ہے وہ ہے اس political پارٹی کا سدسی ہونا جس پارٹی میں آپ پروکتہ بننا چاہتے ہیں تیسری جو بات ہے جو پروکتہ بننے کی لہا شک ہے کہ جس پارٹی میں آپ سدسی ہیں یا جس پارٹی کے آپ مемبرشپ لے رہے ہیں اس پارٹی کے اندر کسی کو آپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ آپ فلا ویکتی ہے اور آپ بہت اچھے طریقے سے بول سکتے اپنی بات رکھ سکتے اور آپ کے اندر یہ ٹیلنٹ ہے یہ جو ٹیلنٹ ہے آپ کسی نہ کسی پتا دی کاری کو کسی نیتا کو آپ کے بارے میں پتا ہونا چاہیے تب ہی وہ آپ کے ٹیلنٹ کو ریکنائز کریں گے اور پارٹی میں پروکتہ کے روپ میں کام کرنے کا اوسر آپ ملے گا اس لئے اچھ سمپرک برانا بہت ضروری ہے راجنت پارٹی کے اندر ایسے لوگ کے ساتھ سمپرک ضرور بنائی ہیں جو آپ لئے ریکمن کر سکیں جو آپ کو آگے بڑھا سکیں تیسری جو بات ہوئی کہ پارٹی کے اندر کسی نہ کسی نیتا کو پدادی کاری کو آپ کے ٹیلنٹ کے بارے میں پتا ہونا چاہی چونتھی جو بات ہے آپ کے اندر جو ہنر ہے آپ کے اندر جو اکانشہ ہے جو ایمبیشن ہے آپ کو کسی بھی پولٹیکل پارٹی کا سدس بننے کے بات پدادی کاری بننے کے بات خود آپ کو بتانا بھی پڑے گا الگ لیول کے نیتاؤں سے الگ سرگل کے لوگوں سے اور جو بتانا پڑے گا آپ پروکتہ بننے میں انٹرسٹیڈ ہیں پروکتہ بننے کا کام آپ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اور اس کام کے لیے جو بھی ہنر چاہیے وہ ہنر آپ کے اندر جب تک آپ کا کام نہ ہو جائے تب تک آپ کو منج پر الگ پلیٹ فارم پر الگ لوگوں سے اس پرگار کی چرچہ کرنی ہوگی کہ آپ پروکتہ بننا چاہتے ہیں کیونکہ عام طور پر ایسا کوئی پروسیز نہیں ہوتا کسی بھی پولٹیکل پارٹی کے اندر یا ایسی کوئی بات پانچ اور آخری بات جو آپ کو ایک اچھا پروکتہ بنا سکتی ہے وہ ہے کہ ٹی وی بنانے سے پہلے یا کسی بھی منج پہ جانے سے پہلے آپ کے پاس ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے آپ دیکھا سکتے ہیں کہ آپ کے اندر پروکتہ بننے کے کتنے اچھے گن ہے اور وہ ہے سوشل میڈیا جی ہیں سوشل میڈیا ہے جس کے تھو آپ کسی بھی مددے کو لے کر اپنی بات جو ہے وہ بہتر طریقے سے رکھتے ہیں تو آپ کو نشیط روح سے ایک پہچان مل سکتے ایک پروکتہ کے روپ میں جدی آپ کسی مددے پر اپنی بات رکھ سکتے ہیں تو آپ ایک شورٹ ویڈیو منا سکتے ہیں فیس بک پر آپ لائیو ہو سکتے ہیں اس میں اپنی بات رکھ سکتے ہیں یا کوئی بھی اور مادیم آپ چنیئے جس سے آپ کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیس اس ویڈیو کو نائک کریے اور زیادہ شیئر کریے تاکہ آپ بھی دوسروں کی مدد کر سکتے دوستو الیکشن مینجمنٹ کے لیے اور ایسی پولٹیکل ٹریننگ کے لیے اگر آپ مجھ سے جڑے رہنا چاہتے ہیں تو میرے وی آئی پی فیس بوک گروپ میں آپ کا سواغت ہے جس کا لنک اس ویڈیو کے ساتھ دیا جا رہا تو دوستو اس ماسٹر گلاس میں اور بھی ویڈیو ہیں انہیں آپ دیکھتے رہیے پولٹیکس اور لیڈیشپ سیکھتے رہیے اور آگے بڑھتے رہیے